ہلو دوستو آج کی کہانی ہے چور کی داڑھی میں تنکا آئیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بار کی بات ہے بادشاہ اکمر کی ہیرے کی انگوٹی گھوم ہو گئی انہوں نے اسے کافری تلاشا لیکن رہن نہیں ملی انہوں نے اس بات کا جکر بھربل سے کیا تو بھربل نے پوچھا حجور کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے وہ انگوٹی کہاں اتاری تھی کچھ دیر سوچنے کے بعد اکبر نے جواب دیا نہانے جانے کے پہلے میں نے وہ انگوٹی اتار کر کلنگ کے پاس رکھے سندوق میں رکھ دی تھی نہا کر آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ انگوٹی گائے تھے حجور تب تو ہمیں سندوق سہیت اس پوری کمرے کی اچھی طرح تلاشے لینے چاہیے انگوٹی یہیں کہیں ہوگی بھربل بولا لیکن وہ یہاں نہیں ہے میں نے سرگو سے کہہ کر سندوق تو کیا کمرے کی ہر کون نے کوئی تلاشا پر انگوٹی کہیں نہیں ملی اکبر نے کہا تب تو آپ کے انگوٹی کنی نہیں ہے چوری ہوئی ہے اور چور آپ کے سرگوں میں سے ہی کوئی ایک ہے آپ اس کمرے کی صاف صفائی کرنے والے سرگوں کو بلوائیے اکبر نے سبھی صاف صفائی کرنے والے سرگوں کو بلوائیے وہ کھل پانچ لوگ تھے بھربل نے ان سے انگوٹی کے بارے میں پوچھا تو سب نے اندھگیتہ جاہر کی تب بھربل بولا لگتا ہے کہ انگوٹی چوری ہو گئی ہے بادشاہ سلامت نے انگوٹی سندوق میں رکھی تھی اس لئے اب سندوق کی بتائے گا کہ چور کون ہے یہ کہہ کر بھربل سندوق کے پاس گیا اور کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگا پھر سینکوں کو سمبودت کر بولا سندوق نے مجھے سب کچھ بتا دیا اب چور کا بچنا ناممکن ہے جو چور ہے اس کے داڑی میں تنکا ہے یہ سننا تھا کہ پانچ سینکوں میں سے ایک نے نجرے بجاتے ہوئے اپنی داڑی پر ہاتھ پھر آیا بھربل کی نجر نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا اس نے فوراں اس سیوک کو گرفدار کرنے کا آدھش دے دیا کڑائی سے پوچھتاچ کرنے پر اس سیوک نے سچ اگل کر اپنا دوش سبکار کر لیا بادشاہ کو بھربل کی اکلمندی سے اپنی انگوٹی واپس مل گئی اس کہانی سے سیکھ دوشی وقتی گبرہات کے کارن سوے اپنے ہاں بھاو سے دوش پرگٹ کر دیتا ہے اور ان تک پکڑا جاتا ہے سدہ چار کا سادہ جین سریشٹ ہے کسی بھی پرکار کے لوگ کے کارن بلت کارے میں نہ پڑے اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دنیا واد